سلام علیکم ایفریون ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں میں نے میک اپ کیا ہو آج میں آپ کو سکھاؤں گے اگر آپ کا میک اپ لائٹ ہے یا آپ کا میک اپ ڈارک ہے تو آپ اس کو لائٹ کیسے کر سکتے ہیں اور اگر آپ کا میک اپ لائٹ ہے آپ چاہ رہے ہیں کہ اس میں تھوڑی سی چینجنگ لیا اس کو تھوڑا سا خوبصورت بنا لیں ہیوی بھی نہ لگے اور مطلب یعنی کہ ایک لک بھی اچھی لگے تو یہ میں نے پہلا ایک میک اپ کیا ہوئا تھا اپنی ویڈیوز میں تو میں نے کہا چلو میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بھی شائع کر سکتی ہوں جس میں میں نے ہلکا سا پلیشون بھی لائٹ کیا ہوا ہے اور ہائی لائٹر بھی لائٹ کیا ہوا ہے اور آئی شیئر بھی میں نے زیادہ نہیں ہیوی یوز کیا آئی بروز بھی میں نے بلکل لائٹ سی کی ہوئی ہے تو آج میں آپ کو بتاتی ہوں اگر آپ ایک سیمپل میک اپ کو تھوڑی سی یعنی کہ وہ محنت کرنا چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا ہیوی میک اپ یعنی کہ خوبصورت لگے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کیا کیا چیزیں کرنی ہے اسی میک اپ میں میں آپ کو کر کے دکھاؤں گی تو جی سب سے پہلے ہم کرتے ہیں سٹارٹ اپنی ویڈیو کو تو سب سے پہلے یہ کہ جس نے میرا چینل ابھی تب سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس میرے چینل کو کر لیں سبسکرائب اور ویڈیو کی یعنی کہ بیل آئیکن کو کر دیں کلک جس سے یہ ہوگا کہ میرے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو جی جو ہم سب سے پہلے سٹیپ کریں گے آپ نے کوئی بھی ہلکی سی کنٹورنگ لینی ہے اگر آپ نے کر لینا ہے اپنے فیس کو اچھے طریقے سے جی کنٹور کنٹور سے ہی ہوتا ہے کہ ہمارے فیس کی ایک شیو نکل کے آ جاتی ہے ہمارے فیس یعنی کہ خوبصورت لگتا ہے اور ہمارے جو نین نیکش وغیرہ ہوتے ہیں وہ کھڑے نظر آتے ہیں اور آپ نے یہ ایسے بھی شیو میں بھی کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اچھے طریقے سے کر لینا ہے اس کو بلینڈ تو ہمارے فیس کی ہو گئی ہے کنٹورنگ اور اس کے بعد آپ نے کوئی بھی کنسیلر لینا ہے کوئی بھی لائٹ سی بیس لینا ہے جو یعنی کہ آپ نے یوز کی تھوڑا سا فیر کلر میں ہو یعنی کہ آپ چہرے کو ہائی لائٹ کر سکے تو آپ نے لینا ہے آپ نے یہاں پہ جہاں پہ آپ نے ہائی لائٹ کرنے یہ وہاں پہ لگا لینا ہے اب آپ نے اس کو اچھے طریقے سے کر لینا ہے جی بلینڈ تو جی ہم نے اپنی بیس کو اچھے طریقے سے کر لیا ہے بلینڈ یہ ہماری کنٹورنگ ہوئی ہوئی ہے اس کے بعد آپ نے کوئی بلیشون لینا ہے جو بھی آپ یوز کرنا چاہیں اگر ڈارک یوز کرنا چاہتے ہیں تو ڈارک نہیں یوز کر سکتے ہیں تو میں یہ پیشیڈ کا بلیشون لوں گی آپ نے لینا ہے اس کو اچھے طریقے سے اس کنٹورنگ کے ساتھ مکس کر دیں اپنے گال کے اوپر اور اس کے بعد آپ نے ہائی لائٹر لینا ہے اور ہائی لائٹر کو اچھے طریقے سے کر لینا ہے اگر آپ چاہے تو فنگر کی مد سے بھی اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے وہ ہائی شیڈو اٹھانے ہیں اور اس کے اندر سے یہ گلیٹری شیڈ ہے آپ نے یہ لینے ہیں ہلکے سے اور اپنے آئیز کے اوپر اپلائے کر لینے اگر آئیز کا میک اپ نہیں چھےڑنا چاہتے ہیں یہ میں نے آئیز کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گلیٹری شیڈ میں نے اپلائے کر لیا دونوں آئیز کے بعد اس کے بعد آپ نے ہی کرنا ہے آئی بروز کو آپ نے کوئی بھی پینسل تو آپ نے کوئی بھی پینسل لینی ہے اور اس کو اچھے طریقے سے نپلائے آپ نے اپنے آئی بروز کے اندر اپلائے کر لینا ہے اور اس کے بعد اگر آپ یہ بروش اپنے آئی بروز کو بروش کریں گے تو یہ جو کلر ہے آپ کی آئی بروز کے اندر لگا ہوئے یہ بلکل ایکوئل ہو جائے گا یعنی کہ ہر جگہ برابر ہو جائے گا اس کے بعد ہم لپسٹک کا کلر چینج کریں گے آپ اس کے اندر چاہیے تو کوئی ڈارک لپسٹک بھی یوز کر سکتے ہیں میں اس کے اندر یہ لپسٹک اپلائے کر لوں کیونکہ ہم نے تھوڑی سی میکپ کو لک چینج دے رہی ہے توڑی ہم نے لپسٹک کا کلر بھی دے لیے اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہم نے یہ نائی آئی لائنر کو چھیڑیں گے اگر آپ چاہیں تو آئی لائنر کو ریموو کر کے دوبارہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ ہی ہوگا کہ آپ کا زیادہ ٹائم ویسٹ ہوگا اور آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کوئی بھی بلیک پینسل لینی ہے اور اچھے طریقے سے آپ نے اپنی آئیس کے اندر اپلائے کر رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چینج ہمارے اندر کتنا چینج آیا ہے اور آپ یہ لوک کر سکتے ہیں بلکل آسانی سے اگر آپ کا میک اپ لائٹ ہے یا ڈارک ہے آپ ڈارک سے لائٹ کرنا چاہتے ہیں یا لائٹ سے ڈارک کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں تو نیکس ویڈیو میں میں آپ کو سکھاؤں گی کہ اگر آپ کا میک اپ ڈارک ہے تو آپ لائٹ کیسے کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں آئیس بھی ہماری کتنی خوبصورت لگ رہی ہے بلکل لائٹ سے میک اپ ہے کوئی زیادہ ہے بھی نہیں آپ ایزی لیس کو گھر پہ کیری کر سکتے ہیں خود کر سکتے ہیں مطلب کسی آپ اس کو شادی وغیرہ میں بھی کر کے جا سکتے ہیں تو جی آئی ہاپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور میڈے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولی گا میں ملوں گی آپ کو اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملوں گی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی